اسلام علیکم ویلکم ٹو سیکن لرن اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈین اے انیلیسیس کے بارے میں ڈین اے انیلیسیس ڈین اے پروفائلنگ ڈین اے ٹائپنگ اور ڈین اے فنگر پرنٹنگ یہ تمام چو ٹرمز ہم آپس استعمال ہوتی ہیں یہ ایک ہی کام کیلئے استعمال ہوتی ہیں جس میں ہم ان ناؤن ڈین اے کا سیکنس معلوم کرتے ہیں اس کی میکنیزم کو دیکھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کی اپلیکیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ ڈین اے انیلیسیس کو جو پروسس ہے ہمارے پاس وہ کن فیلڈ میں استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہی آئیڈنٹیفائی سسپیکٹ یہ کسی ملزم کو پکڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے فور ایزمپل ہمیں موقع واردات پر ہون کا سیمپل ملا ہے اب ہم نے چار سسپیکٹ پکڑے ہیں جن بندوں پر ہمیں شک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کا بلڈ سیمپل لینا ہے اور جو موقع واردات پر ہمیں خون کی سپوٹس ملے ہیں ان کو لینا ہے ان کی وائٹ بلڈ سیلز میں سے ہم نے جو ڈین اے ہیں اس کو کٹ کرنا ہے رسٹرکچن انزائم کی مدد سے دونوں کی ڈین اے کو کٹ کرنا ہے اور پھر جل پر رن کروانا ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا جو بلڈ سپوٹ ہمیں ملے ہیں وہ اس سسپیکٹ سے میچ کر رہے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ فر ازمپل کہیں زیلاب آگیا ہے یا تفان آگیا ہے زلزلہ آگیا ہے اور بہت سے لوگ اپنی فیاملی سے دور ہو گئے ہیں تو ان کو ملانے کیلئے بھی ہم یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں فر ازمپل پیرنٹس کا ڈین اے لیتے ہیں اور بچوں کا جو کے اپنے پیرنٹس سے کھو گئے تھے ان کو پروف کرنے کیلئے کہ کیا واقعی یہ اسی پیرنٹس کے بچے ہیں تو ہم یہ پروسس کرتے ہیں پیرنٹس کا ڈین اے لیتے ہیں بچوں کا لیتے ہیں اور پھر اس طریقے سے دونوں کا ڈین اے جیل کی اپر میچ کرواتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ ہی ان کی پیرنٹس ہیں اسی طرح پیٹرنٹی ٹیسٹ ہاسپیٹل میں فر ازمپل دو بچے ہیں وہ مکس ہو گئے ہیں اور معلوم کرنا ہے کہ ان کا پیرنٹ کون ہے تو اس طریقے سے بھی ہم ڈین اے ٹائپنگ کی ذریعے ان دونوں کو معلوم کر سکتے ہیں بچوں کے بلڈ سیلز میں سے وائٹ بلڈ سیلز دیں گے اس طرح پیرنٹس کے بلڈ سیمپلز دیں گے اور اس طریقے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سا پیرنٹ کون سا بچے کا ہے اس کے علاوہ ڈیٹیکٹ بیکٹیریا جو بیکٹیریا ماہول میں پولیوشن پیدا کرتے ہیں ان کی بھی ڈیٹیکشن ہم اس پروسس کے ذریعے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آرگن ڈونر ڈین اے انیلیس کو ہم ٹرانسپلانٹ پروگرام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیسے کڈنی ہرڈ یا جو بون میرو ہوتا ہے وہ ایک آدمی نے دوسری کو دینا ہے تو دینے سے پہلے ہم ڈونر کا اور جو لینے والا ہوتا ہے ریسپیٹ ہوتا ہے ان دونوں کا ہم ڈین اے میچ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں بعد میں ریجیکشن تو نہیں ہوگی تو اس کام میں بھی ہم ڈین اے فنگر پرنٹن کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹیکشن آف انہیرٹیٹ ڈیزیزز جو ہمارے پاس بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ پیرنٹ سے بچوں میں آتی ہیں ان کو بھی ہم اس طریقے سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کیسے ہم بچوں کا ڈین اے لیتے ہیں اور پیرنٹس کا ڈین اے لیتے ہیں اگر تو سیکنس دونوں کا میچ کر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں میں بھی وہ بیماری ہوگی جو رسٹرکشن انزائم ہے اس نے اس لکیشن پہ اے کی لکیشن پہ کٹ کرنا ہوگا ڈین اے کو اگر تو ہمارے پاس سیم وہی جین بچوں میں موجود ہوئی تو بلکل ہمارے پاس سیم سیم فریکمیٹس آئیں گے لیکن اب کیا ہوگا اگر یہاں پر اے ہے اور یہاں پر تی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں میں وہ بیماری موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس یہاں سے تو کٹ ہوگا لیکن پھر کیا ہوگا مزید آگے کہیں جا کر اس کو اگر رسٹرکشن سائٹ مل جائے گی انزائم کو پھر وہاں سے کٹ کرے گا تو اب اگر ہم ان دونوں فریکمنٹس کو جیل کی اوپر رن کروائیں گے تو ہمیں حلوم ہو جائے گا کہ یہ فریکمنٹ اس فریکمنٹ کے برابر نہیں ہے مطلب کہ اگر پیرٹ میں بیماری موجود ہے تو بچوں میں بیماری موجود نہیں ہوگی ہمارے پاس اب ہم اس کا میکانیزم دیکھ لیتے ہیں ڈین اے فنگر پرنٹنگ کے اس میکانیزم میں ہمارے پاس جو مارکرز استعمال ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ر اے پی ڈی آر ایف ایل پی اور اے ایف ایل پی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اس ایک مارکر کے بارے میں پڑھیں گے آر ایف ایل پی مطلب کہ رسٹرکشن فریکمنٹ لیندھ پولی مورفیزم اب یہ ہوتا کیا ہے ہمارے پاس سنگل نیوکلیوٹائیڈ پولی مورفیزم کیا ہوتا ہے کہ رسٹرکشن کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس کہ رسٹرکشن انزائم کی مدد سے ہم کسی بھی ڈین اے کو کٹ کرتے ہیں اور اس کے بہت سارے فریکمنٹ بنا دیتے ہیں مختلف لیندھ کے فریکمنٹ بنا دیتے ہیں اور وہ تمام کے تمام آپس میں ڈیفرینٹ ہوتے ہیں مورفیزم کا مطلب کیا ہے کسی بھی چیز کا ڈیفرینٹ ہونا اب اس ٹکنیک میں ہوتا کیا ہے ہمارے پاس کہ فور ازمپل ڈین اے کے اندر جہاں پر ایک نیوکلیوٹائیڈ کا چینج آ جائے ہمارے پاس فور ازمپل یہ تمام سیکونس سیم جا رہا تھا لیکن یہاں پر ایک ہی جگہ ہمارے پاس تی آ گیا ہے تو اب جو رسٹرکشن سائٹ ہے رسٹرکشن انزائم کی وہ ایک ہی جگہ سے کٹ کرے گی جہاں جہاں اے آئے گا وہاں سے یہ فرگمنٹس میں ڈین اے کو فور ازمپل یہ ایک ڈین اے ہے اس کو فرگمنٹس میں ایک دو تین فرگمنٹس بنا دی جہاں جہاں پر اے موجود ہوگا اس ڈین اے کی تین فرگمنٹس بنیں گے لیکن جیسے ہی دوسرے ڈین اے کی ہم بات کریں یہ کسی اور انڈیوجل سے ہم نے حاصل کیا ہوا ڈین اے ہے اگر تو یہ سیم آ جائے تو اس کی بھی تین فرگمنٹس بنیں گے لیکن اگر اس میں ایک نیوکلوٹائٹ سنگل نیوکلوٹائٹ کی مورفیزم ہو جائے فور ازمپل یہاں پر اے تھا یہاں پر ٹ ہے تو اب کیا ہوگا کہ اس ٹ والی پوزیشن پر کیا ہوگا یہاں سے یہ فرگمنٹ کٹ نہیں ہوگا آگے جا کے کہیں پر اے موجود ہوگا تو پھر وہاں سے کٹ ہوگا آپ تیکھ سکتے ہیں کہ ان کی لینس میں کمی آ جائے گی فور ازمپل یہ پہلے ان کی لینس یہ آ رہی تھی ہمارے پاس تو اب کیا ہوگا اب ہمارے پاس جو فرگمنٹس بنیں گے وہ یہ بنے گا ایک تھوڑا لمبا بنے گا اور پھر جائے گا تو یہ ہی ٹیکنیک ہے ہمارے پاس اب جب ان فرگمنٹس کو ہم جیل کی اوپر رن کروائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں ڈی آنے کے جو فرگمنٹس ہیں ان کی لینس آپس میں برابر نہیں ہیں اور اس میں مورفیزم ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس آر ایف الپی کے بارے میں اب ہم نے اپنا پروسس شروع کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا ڈی آنے کے سیمپلز چاہیے ہوں گے اب ہم نے کہا ہے کہ یہ تمام اپلیکیشنز ہیں ہمارے پاس جس میں ہم اس پروسس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اب جو ڈی آنے سیمپل ہمیں حاصل کرنا ہے وہ ہم کہاں سے کریں گے ٹریس آف بلڈ ہمیں کہیں سے بھی اگر خون کا ایک دھبہ ملا ہے چھوٹا سا کلوٹ ملا ہے تو ہم اس کے Vide eminルS کے دھبہ ملا ہے اگر کہیں سے بال ملا گا ہے ویکٹم کا یا سسپیکٹ کا بال ملا ہے تو اس کی سس پیکٹہ کی ملا ہے تو ہر جگہ ہر روٹ میں میں سہتم دھبہ نائے کو دھب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دینprogram کے فوسیلز گروہفل پلانٹ کے فوسیلز گروہفل ہمیں ان کی سیلز میں سیکھیں ہم دھانے کو ایکسٹریکٹ کرسکتے ہیں جو چک سیلز ہوتے ہیں ان میں سہم ہم ایکسٹریکٹ کرسکتے ہیں سلائیوہ جو ہمارا دھوک ہوتا ہے اس میں سے بھی ہم ڈینے کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمینیوٹک فلیوڈ جو یوٹریس کے اندر بچے کے آس پاس ایک فلیوڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمینیوٹک فلیوڈ اس میں سے بھی ہم ڈینے کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سائنٹسٹ چیک کرتے ہیں کہ ٹوز پرش میں سے بھی وہ چیک سیلز جو موجود ہوتے ہیں تھوڑے سے مصوروں کے سیلز یا چیک سیلز جو ٹوٹ پرش کے اندر ہوتے ہیں کوئی پرانہ ٹوٹ پرش ملے ان کو وہ اس میں سے بھی سیلز کو نکال کے اس کے ڈین اے کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ سویٹ جو ہمارا پسینہ ہوتا ہے اس میں بھی ہمارے پاس ہم اس کو ڈین اے کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اب سپریشن آف آر ایف ایل پی مطلب کہ فرگمنٹس جو ڈین اے ہم نے حاصل کر لیا ہے ان تمام طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں سے بھی ہم نے جو ڈین اے ہاصل کر لیا ہے اب ہم نے اس کے فرگمنٹس بنانے ہیں کون سی ٹیکنیک کو فالو کرتے ہوئے آر ایف ایل پی کو تو اس میں ہمارے پاس انزائمز استعمال ہوتے ہیں رسٹریکشن انزائمز مختلف طرح کی ہو سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایکو آر ون اور پی ایسٹیل یہ دو طرح کی ہوتے ہیں یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ہم کون سی ڈین اے اور ہمیں کون سی لوکیشن اس کی سیپریٹ کر رہے ہیں اب کیا ہے کہ یہ تو ہمارے پاس ہو گیا ہے انزائم اب جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم چیک سیلز جو ہمارے پاس ایک سیل ہے اس کے نیوکلیس کے اندر سے ڈین اے کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس کی سب سے پہلے ڈین اے کو ایکسٹریکٹ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ پیوریفیکیشن کرنی ہوگی ہم نے ڈین اے نکال لیا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس پوش پروٹینز اٹیچ ہوتی ہیں اور مختلف جو ارگنیل ہوتے ہیں سیل کی وہ اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جل کے پروسس میں مشکل کاؤز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈین اے کی پیورفیکیشن کر لیتے ہیں ایتھانول کی ہیلپ سے اب کیا ہوگا کہ ہم نے پیورفیکیشن کر کے ڈین اے کو حاصل کر لیا ہے اب ہم نے ریسٹرکشن انزائم ایٹ کرنا ہے اس ڈین اے کی اوپر اور وہ مختلف پوزیشن پہ جہاں پر اس کی ریسٹرکشن سائٹ ہوں گی ڈین اے کی اوپر وہ کیا کرے گا ریسٹرکشن انزائم ان کو کٹ کرنا شروع کر دے گا اب کیا ہوگا ہمارے پاس مختلف سائز کے یہ ہمیں حاصل ہو گئے ہیں یہ اب یہاں سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ڈین اے کی سیمپلز ہم نے اس میں ڈالے جو ڈین اے پیوریفائی ہو چکا تھا ان ڈین اے کو ہم نے اس کے اندر ڈالا اور اس کے اندر ہم نے اپنا انزائم ایٹ کر دیا تینوں ٹیوبز کے اندر یہ تین سیمپلز ہیں پیرنٹس کا کر لیں بچوں کا کر لیں یہ دو بچوں کا کر لیں یہ ایک پیرنٹ کا کر لیں معلوم کرنا ہے کہ کیا واقعی یہ ان کے پیرنٹ ہیں تو ان تمام کی سیمپلز ان ٹیوبز میں ڈالنا ہے اوپر سے ہم نے ایکو آرائی کا جو رسٹرکشن انزائم ہے وہ ان دنوں ٹیوبز میں ایڈ کرنا ہے اب کیا ہوگا ان کے اندر ہمیں فراغمنٹس بن جائیں گے جو ڈین اے ہم نے ایڈ کیا تھا وہ تمام کے تمام اس کے فراغمنٹس بن جائیں گے وہ ٹوٹ جائے گا ڈین اے اب کیا کرنا ہے ہم نے ان ڈین اے کو جیل کی اوپر رن کروانا ہے اب ہم نے جیل الیکٹرو فوریسز کروانی ہے اس میں ہمارے پاس دو جیل استعمال ہوتی ہیں ایگاروز جیل اور پولی ایکرائیلیمائیڈ جیل ڈپینڈ کرتا ہے ڈین اے کے فراغمنٹس کی لیندھ پر جتنی ان کی لیندھ ہوگی اسی حساب سے ہم یہ جیل بھی استعمال کریں گے اب کیا ہے اب جیسی ہمارے پاس جیل کی اوپر ہم نے سیمپل رن کیے تو وہ اپنی لیندھ کی بیس پر جو چھوٹی لیندھ کے فراغمنٹس ہوں گے وہ مزید آگے آ جائیں گے اور جو ہیوی فراغمنٹس ہوں گے لمبے فراغمنٹس ہوں گے وہ اتنا ٹرسٹس ٹریول نہیں کریں گے اور وہ اپنے ویلز کے جو ہمارے پاس ویلز تھے سیمپل کے ویلز ان کے آس پاس ہی کہیں سٹے کر جائیں گے اس طرح کیسے ہمارے پاس یہ پیٹرن ہمیں حاصل ہو جائے گا اب اگلا پروسس ہم نے کرنا ہے ڈی نیچوریشن کا جو ہمارے پاس یہ فراغمنٹس آگئے ہیں ان تمام کی ہم نے ڈی نیچوریشن کرنی ہے الکلائن سلیشن میں سوڈیم کلورائیڈ کا اب ڈی نیچوریشن کرنے کا مقصد کیا ہے ہمارے پاس کہ ہمیں جو ڈی نی کے ڈبل سٹرینڈز ہیں اب یہ جو تمام جل کے اوپر ہمیں سٹرینڈز نظر آ رہے ہیں یہ ڈبل سٹرینڈز ہیں ان کو ہم نے سنگل سٹرینڈ میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ فیوجن میں پروپس ان کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں ڈبل سٹرینڈڈ ڈی انی کے ساتھ پروپس جو ہوتے ہیں وہ اٹیچ نہیں ہوتے۔ سنگل سٹرینڈ ڈی انی کے ساتھ پروپس اٹیچ ہوتے ہیں تو اب اس کے بعد ان ڈی انی کی ڈی نیچوریشن ہونا بہت ضروری ہے اور ڈی نیچوریشن ہمارے پاس اس الیکلائن سلیشن کی موجودگی میں ہو جائے گرا اس کی پرزنس میں کیا ہوگا ہمارے پاس یہ ڈی آنی کے ڈبل سٹرینڈز ہیں وہ ہمارے پاس single strands میں convert ہونا شروع ہو جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جل ہے جس کی اوپر ہم نے اپنا سارا یہ run کروایا ہے DNA کے سیمپلز کو اس کو ہم نے اب کیا کرنا ہے اس alkaline solution کی اوپر رکھ دینا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اوپر ہم نے nitrocellulose membrane یا اس کو ہم nylon بھی کہتے ہیں یہ green color کی نظر آرہی ہے یہ ہم نے اس جل کی اوپر رکھ دینا ہے یہ ہمارے پاس جل کی لیئر ہے جو ہمارے پاس یہ سیمپلز آئی تھے اسی کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے نائلون بھی رکھ دینا ہے نائلون پیپر بھی ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور نیچے اس کے ہم نے alkaline solution رکھنا ہے اور یہاں پر ایک sponge رکھنا ہے sponge کی اوپر ہم نے جل کو رکھنا ہے جس کی اوپر ہمارا DNA موجود ہے پھر اس جل کی اوپر ہم نے نائلون کا رکھنا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم نے ایک paper towel رکھنا ہے towel ڈکھنے سے کیا ہوگا ہمارے پاس ایکسٹرا پانی وغیرہ ہوگا وہ اس towel کے اندر جذب ہو جائے گا تو اب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو DNA تھا اس کی denageration ہو جائے گی alkaline solution کی موجودگی میں اب جیسے ہی DNA ہمارے پاس single stranded ہو گئے DNA کے اوپر negative charge ہوتا ہے اور جو نائلون paper ہے ہمارے پاس جو نائلون membrane ہے اس کے اوپر positive charge ہوتا ہے اب کیا ہوگا جو ڈی آئے اس ہمارے پاس جیل کی اوپر جو strands موجود تھے وہ اپنی negative اور اس نائلون کی positivity کی وجہ سے نائلون کے ساتھ چپک جائیں گے اب کیا ہوگا جیل کی اوپر ہمارے پاس samples نہیں رہیں گے وہ samples ہمارے پاس اس نائلون کی اوپر شفٹ کر گئے ہیں اس membrane کی اوپر شفٹ کر گئے ہیں اس process کو ہم کہتے ہیں sudden blotting کیونکہ ہم اس میں DNA کو جیل کی اوپر run کروا رہے ہیں تو یہ جو blotting ہے اس کو ہم کہتے ہیں sudden blotting اور یہ جو process ہو رہا ہے ہمارے پاس کیونکہ process ہو رہا ہے یہاں پر اس step پہ یہ blotting کا process ہو رہا ہے ہمارے پاس تو اب یہ اس کے اوپر شفٹ کر گئے ہیں اب کیا ہوگا اب ہم نے اس کو dry کرنا ہوگا اس کو ہم نے bake کرنا ہوگا almost اس کو ہم نے دو گھنٹوں کے لیے 80 degree centigrade تک اس نائلون کو ہم نے اوپر میں bake کرنا ہوگا تو اس کے بات کیا ہوگا کہ یہ جیلینے کے strands ہیں وہ permanently اس نائلون اس میمبرین کی اوپر شفٹ کر جائیں گے اب اس کے بعد جو ہمارا process آتا ہے وہ ہم نے expose کرنا ہے اس میمبرین کو probes کے ساتھ ہم ایک پلاسٹک پیٹ لیتے ہیں اس میں ایک solution ڈالتے ہیں وہ solution کونسا ہوتا ہے probe solution ہوتا ہے DNA probe solution اب کیا ہوگا جو DNA کی strands ہمارے پاس ان کے ساتھ یہاں پر ایک probe attach ہو جائے گا جو probe ہوتا ہے ہمارے پاس وہ radio activity label ہوتا ہے اور یہ بھی سمجھے تو DNA کا sequence ہوتا ہے جو کہ ہمیں noun ہوتا ہے اور اس کو جب ہم auto radiography کی نیچی دیکھتے ہیں اس process سے گزارتے ہیں تو یہ ہمیں colors دیتا ہے تو اب کیا کرنا ہے ہمیں next process میں plastic bag لینا ہے اس میں DNA prop solution دینا ہے اور ہمارا جو paper blot ہے جو میمبرین ہے اس کو اس میں add کرنا ہے اب کیا ہوگا کہ ان تمام DNA کی strands کے ساتھ ہمارے پاس یہ props جا کے attach ہو جائیں گے اب کیا کرنا ہے ہم نے اس bag میں سے اس کو نکالنا ہے paper کو اور کیا کرنا ہے اس کو wash کرنا ہے تاکہ مزید جو پروپس ہیں وہ سارے اس کے اوپر سے اتر جائیں تو بس جو ہمیں required props ہوں گی جو کہ bond بنا چکی ہوں گے DNA کے ساتھ وہی رہ جائیں گے اپی کرنا ہے ہم نے کہ اس کو x-ray source کی نیچے رکھنا ہے جب x-rays اس میں سے پاس کریں گی تو x-ray film ملے گی اس کو دیکھ کہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ DNA کا sequence ہے اس کی پر کیا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے S&P RF LP اور DNA analysis کے بارے میں پڑھا ہے پڑھا ہے